اور اپنے پولیس والے اگر عوام کے ساتھ ظلم کریں گے تو کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آج لوگ اپنے اڑوس پڑوس سے پیشن کی کوشش کرتے ہیں پیشنہ ملنے کی صورت میں اگر کوئی آدمی اپنے ایک چار افراد خاندان میں سے ایک آتھ کے پاس اگر موٹر سیکر ہے وہ ایک موٹر سیکر لے کے اپنے دوسرے دوست اشدار سے کسی سے بھی پیشنے لینے کے خاطر یا کچھ اناج وغیرہ کے لیے جانے کے لیے گاڑی لے کے نکلتا ہے تو پولیس والے وہ اس کی گاڑی روک لیتے ہیں اور پھر گاڑی کے اوپر چالانہ چک کرتے ہیں پھر چالانہوں کے پیشے بھرنے کے لیے ظلم کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کی گاڑی کو یعنی کہ سیس کر دیتے ہیں ایسے سیچوشن میں چار افراد خاندان میں ایک گاڑی تھی اور وہ گاڑی بھی سیس ہو گئی اور اس کے پاس چالانہ جو ہے وہ بھرنے کا بھی ہو گیا اور اس کے بعد اس کو چالانہ چپانی کے لیے جو انہیں نکلا تھا وہ مقصد سے بھی محروم ہو گیا اور اس کے بعد انہیں آیا کتنی دور سے تھا وہ کوئی سوچنے کا نہیں ہے ہمارے پولیس والے پولیس کے ڈیپارٹمنٹ کو وہ خیاری سیس کرنا جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد جائے گا کس طریقے سے بیس بیس کلومیٹر دس دس کلومیٹر پندہ پندہ کلومیٹر فاصلے سے جو آدمی آئے وار رہتا ہے وہ پھر پائیدل کیسا جائے گا اور اس کے مجبوریوں کو آپ کیا اس کے مسائل کو حل کر رہے ہیں یہ سوچنے کا ہمارے نہ تو پولیس ڈیپارٹمنٹ کے جو زمدان ہیں یا کمشنر پولیس ہو یا ڈی جی پی ہمارے مہندر ایڈی صاحب ہو یا ہمارے چیف نشتر صاحب کا کام ہے کہ یہ معاملے میں تھوڑا سی وی ایس نوٹ لیں اور کئی لوگ ایسے ہیں آج تو بی باویس ہے کل اکیس تاریخ کے دن پانس تا سات ہزار گاڑیوں کو سیس کیا گیا اور تمام چال اور گاڑیوں کے آج حیدر آباد تلنگانہ کے اندر ہزاروں ہزاروں گاڑیوں کا سیس ہو کے گاڑیاں پڑے ہوئے ہیں ایسا دیکھتا ہے کہ ایک قبال خانہ ہے گاڑیوں کا اس حنداز میں گاڑیاں کو سیس کیا گیا ہے تو انڈیریکلی یہ گاڑیاں آپ نے سیس تو ضرور کی ہیں لیکن جو لوگوں کے اس کے پیچھے جو بدوائے ہیں یہ خالی نہیں جانے والی ہیں کیونکہ آپ ایک تو کھانے سے مجروم ہیں وہ لوگ اور آپ کے گورنمنٹ کے طرف سے ان کو جو سہولتیں ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے اور ایسے سیچوشن میں آپ ان کے گاڑیاں کو بھی سیس کرتے ہیں ان کو چالانا بھی بھرو بولتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پیدل کر دیں کہ دردر بی بیس کلومیٹر تک پیدل چارنے کا موقع مل رہا ہے اور اس کو جو بدوا دیتے ہوئے جو گھر کو جاتا ہے تو اس کی قیفیت کیا ہوتی ہوگی آپ سوچئے جو ہوتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں اور ایک فیملی کے ذمہ داری سے ایک فیملی ہوتی ہے اس کا ہیڈ اف دا فیملی ہوتا ہے اسی طریقے سے آج اسی آخر سے تلنگانا کہ ہمارے ہیڈ اف در رپارٹمنٹ ہے تو ہمارے کیسی آر صاحب ہے جو آج چیف مستر آف تلنگانا ہے تو ان کا کام ہے کہ ایسے مجبوریوں کا جو حالات جو لوگ حالات سے دو چار ہے یہ تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس طریقے سے آپ تکریفوں کو سمجھیں اور ایسے پولیس والوں کا جو ظلم ہے اس کو رکھیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس طریقے سے پولیس کے برزلم نہ کریں